معزز و محترم برادران اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ 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 القبی الرحمن وصلاة والسلام على رسول الیمن والأمان وعلى آلہ وصحبہ الذین هم کملتا الیمان وعلى من تبعهم بإحسان خصوصا على سجدنا امامنا الاعظم ابي حنيفة النعمان وعلى غوثنا الاعظم خزائن العرفان وعلى معجزة الرسول الامام احمد رزا خان علیہ الرحمت والرزوان اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منهم لما يلحقو بهم عن ابي حریرہ قال قال النبی صل اللہ علیہ وسلم یکون في آخر الزمان دجالون کذابون یأتونكم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم او کما قال علیہ الصلاة والسلام برادران اہل سنت آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی آخر الزمان خاتم پیغمبران جناب احمد مجتبا محمد مصطفی ارواح نافدہ صل اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ درود و سلام پیش کریں اللہم صلی علیہ مولانا محمد بارک و سلم صلات و سلاما علیك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی میرے مزاج سے آپ حضرات واقف ہیں کہ میں چھاپ لوسی اور بلا وجہ کی تعریف کسی کی کرتا نہیں ہوں بہت سخت مزاج آدمی ہوں عوام سے لے کے علمات تک کے طبقے کو میرے مزاج سے شکایت ہے میں جیسا ہوں اپنے آپ کو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس مزاج کے ساتھ بلکل صحیح رکھا ہندوستان میں جن شورا کو میں پسند کرتا ہوں ان میں ایک نام شاداب رضوی کا دیا کہ میں ان کی ناد خانی کو قصیدہ خانی کو منقبت گوئی کو بغور سنتا ہوں اور داد سے بھی نوازتا ہوں اور بہت مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے جب یہ پڑھتے ہیں انہوں نے اپنے کلام میں آج نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بھی پڑی حضور کی ناد بھی پڑی خالفہ اربعہ کا تذکرہ بھی کیا اور آلہ حضرت کے اس شیر میں تمام مشتہدین اولیاء صالحین اللہ کے نیک بندوں کو سمیٹ دیا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے تو ہمارے آقاؤں کی لسٹ تو بہت لمبی چوڑی ہے چودہ سو سالوں میں لاکھوں لاکھ اولیاء کرام سب ہمارے سروں کا تاج ہے سب ہمارے آقاؤں لیکن آج میں اس آقاؤں کا تذکرہ کروں گا کہ جس آقاؤں کے بنا آپ کے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک تک کا کام چل ہی نہیں سکتا ہے ابھی آپ نے نمازِ عشاء نہیں پڑی اگر آپ نمازِ عشاء پڑھنا باقی ہے تو یقین جانئے اس آقاؤں کے بنا آپ کی نمازِ عشاء کی جو شروعات ہے وضو وہ بھی اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو وضو ہو ہی نہیں سکتی ہے نماز کی ابتداء نہیں ہو سکتی نماز مکمل نہیں ہو سکتی اس آقاؤں کے بنا نہ آپ کا حج ہے نہ عمرہ ہے نہ زکاة ہے نہ کوئی عبادتِ بدنی نہ عبادتِ مالی کسی طرح کی کوئی عبادت اس آقاؤں کے بنا ہو ہی نہیں سکتی آپ کہیں گے بھئی ایسے کون سے آقاؤں ہے کہ جو ہمارے لئے جزوئے لا ینفق ہے جدہ نہ ہونے والا حصہ ہے میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ماہ شعبان ہے اور اس آقا کا دو تاریخ کوئر سے مبارک تھا آپ دیکھیں بمبئی میں حال فی الحال میں گزرنے والے اولیاء اللہ کے آراز بھی بڑے دھون دھام سے منائے جاتے ہیں صدی دو صدی پانچ صدی دس صدی پہلے گزرنے والے گزرگوں کے آراز بھی بہت دھون دھام سے منائے جاتے ہیں لیکن اسلام کی ایک ایسی مظلوم شخصیت ہے جس کو یکسر فراموش کر لیا گیا اور طبقہ علمہ نے فراموش کیا ہے طبقہ خواس نے فراموش کیا ہے دین کی سوج بوجھ رکھنے والوں نے فراموش کیا ہے ان بیچارے بچوں کا کیا قصور ہے میں ایک جگہ گیا تقریر کرنے کے لیے اور میں نے جب ان پر تقریر کی تو ایک بوڑھا جو بالکل آخری مرحلے میں تھا مجھ سے کہتا ہے مولانا آج آپ کی زبان سے ایک نئے ولی کا تعارف ہوا مجھے بھئیہ موبائل بن رکھو اوہ بھائی صاحب سویش آف کرو یا سائلنٹ پہ ڈالو تو مجھے وہ صاحب کہتے ہیں حضرات آج مجھے بالکل پہلی مرتبہ اس ولی کا تعارف ہوا آج تک تو ہم نے بہت سنا تو غوش پاک غریب نواز اور عالی حضرت ہی کے بارے میں سنا آج ہمیں پتا چلا کہ امام عظم ابو حنیفہ بھی کوئی شخصیت ہے اور اتنی بڑی شخصیت ہے آپ تو سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں امام عظم ابو حنیفہ کی ذات وہ ہے کہ جن کے بغیر آپ غسل بھی نہیں کر سکتے غسل آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو تو اس کا عقیقہ کس طریقے سے کرا جائے نام کس طرح رکھا جائے عورت کے ایام نفاس کے مسائل غرص کے وہاں سے جو مذہب حنفی ہماری زندگی میں آتا ہے تو مرنے تک مرنے کے بعد بھی مذہب حنفی کے مطابق غسل کیسے دینا ہے نماز جنازہ کیسی پڑنی ہے تدفین کیسے عمل میں آئیں گی غرص کے پیدا ہونے سے مرنے تک جو مذہب ہماری زندگی کی اندر دخیل ہے اس مذہب کے بانی مبانی پاؤنڈر اس مذہب کے مدون کرنے والے اس امت کے محسن عاظم امام امام الایمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے آپ کہیں گے حضرت آپ کو تو تقریر کسی اور موضوع پر کرنی چاہیے شاید آپ نے آج کے جلسے کا اشتہار نہیں دیکھا کہ آج کے جلسے کے اشتہار میں موضوع ہی یہ ہے سیرت امام اعظم اور امام اعظم پر بولنا ہو تو کلیم حنفی کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت طیبہ دلائل کی روشنی میں بیان کرے میں نے امام اعظم کو پڑھا نہیں ہے واللہ باللہ تلہ میں نے امام اعظم کو پیا ہے اور وہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے مجھے لاکھوں کتابوں سے بے نیاز کیا جب میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھا اور خوب پڑھا اور ان کی مبارک سیرت کو پڑھا تو یقین جانیے کہ مذہب حنفی کی حقانیت پر مجھے کامل یقین ہوا اور یہ تو میرا اپنا یقین ہے امام عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ بہت پائے کے بزرگ ہیں اور مذہب شافعی کے عالم ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے سینہ پاک سے پانچ نہریں نکلی ایک نہر کچھ دور جا کر سوک گئی جس کا نام امام ابو دعوت زاہری کی نہر ہے پھر چار نہریں بہ رہی ہے حنفیت کی شافعیت کی مالکیت کی حنبلیت کی لیکن قریب قیامت تین نہریں سوک جائیں گی اور ایک ہی نہر ہے جو بہتے رہیں گی وہ نہر ہے امام آزم ابو حنیفہ جب حضرت عیسیٰ کون ہے نبی ہے نبی کسی امتی کی تقلید نہیں کرتا ہے جب حضرت عیسیٰ آسمان سے تشریف لائیں گے اور جب وہ اجتحاد کریں گے اور مسائل بیان کریں گے تو ان کا اجتحاد امام آزم کے اجتحاد سے میل کھائیں گا اور ان کے اجتحاد سے مذہب حنفی کی تائید ہوں گی جب امام مہدی حضرت عیسیٰ کو نماز پڑھائیں گے تو امام مہدی کی جو نماز ہے وہ حنفی مذہب کے مطابق ہوں آپ جانتے ہو آپ کس امام کے مقلد ہیں آج لوگ حنفی لکھنے کو اپنے نام کے آگے آر محسوس کرتے ہیں آلہ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی نے مذہب حنفی کی حقانیت پر چھے کتابیں لکھی ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں ہم صرف حنفی ہیں اور کچھ نہیں آپ آلہ حضرت کی فتاوہ رضویہ اٹھا کر دیکھائیں کہ آلہ حضرت نے جب جب فتوہ دیا ہے آخیر میں جب دستخط فرمائی ہے تو نام کیا لکھتے تھے احمد رضا محمدی سنی حنفی قادری قادری سے پہلے آلہ حضرت حنفی لکھتے تھے قادری سے پہلے آج حضور غوث پاک کا بھرپور تذکرہ کیا جاتا ہے خدا وحدہ لا شریک کی قسم مجھے خبہ برابر اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن امام آزم کا تذکرہ کیوں نہیں جو غوث آزم سے بھی چار سو سال پہلے کے بذر گئے اور مقام و مرتبے میں حضور غوث آزم سے بڑھ کر امام آزم ابو حنیفہ تابعی ہیں تابعی اور ستر صحابہ کی زیارت فرمائی ہے کون امام آزم ابو حنیفہ سن لیجئے خدا وندے قدوس و جبروت دین بھیجنے والا خدا دین لانے والے مصطفیہ دین پھیلانے والے صحابہ اور اس دین کو لکھنے والے سب سے پہلے ابو حنیفہ سب سے پہلے ابو حنیفہ امام عبداللہ دعوت خرائبی فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ نماز کے بعد امام آزم کے لئے دعا کرے اگر امام آزم نہ ہوتے تو امت کا بیڑا غرق ہو جاتا یہ امام آزم کا احسان ہے کہ انہوں نے بارہ لاکھ تریانوے ہزار مسائل حدیث و قرآن سے جمع کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا روٹیاں بنی ہوئی ہیں صرف کھانے کا کام ہے نئے سرے سے بنانے کا کام نہیں ہے حدیث قرآن میں تحقیق کر کے دین سمجھنے کا کام نہیں ہے اب امام آزم نے سب کچھ آسان کیا امام آزم ابو حنیفہ عراق کے شہر کوفہ میں پیدا ہوئے آج لوگ مجھے بھی بولتے ہیں صوفی کلیم کی جگہ کوفی کلیم میں تو بہت ہپی ہوں خوش ہوتا ہوں بولو کیونکہ میرا امام کوفی ہے تو اس میں چڑھنے کی بات کیا ہے وہ تفضیلی وہ رافزی رافزیوں کا جھٹن کھانے والے جب ان کی ٹھکائی ہوتی ہے تو صوفی کلیم کی جگہ کوفی کلیم کہتے ہیں ابے تو میرا امام ہی کوفی ہے اور کوفہ وہ شہر ہے جس میں سترہ سو صحابہ تشریف لائے جس کی بنیاد جس کی بنیاد ہجری سترہ میں حضرت سعید بن نبی وقاس نے رکھی ہے اور عبداللہ ابن مسعود جو ایسے صحابی ہے نبی کے حضور فرماتے ہیں اگر کسی کو قرآن سیکھنا ہو تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھے عبداللہ ابن مسعود مدینے سے کوفہ آتے ہیں ان کے شاگر اچھے سے سن لو دماغ حاضر ہے آدھے مناظر تم بھی بن کے اُڑ جاؤ اور میں ویسے بھی مناظرہ سینٹر کھول رہا ہوں بمبئی میں ٹھکائی سینٹر سب کا مفت دماغی علاج بغیر کسی فیز کے امام حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور علیہ السلام کے عجلہ صحابہ میں سے ہے عبداللہ ابن مسعود اور سقہ ہیں مشہور صحابی ہیں وہ کوفہ ہے ان کے شاگرد علقما حضور کے شاگرد عبداللہ ابن تمہیں ایک ایسا نقطہ میں دے رہا ہوں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں کسی عالم نے مذہبِ حنفی کے حقانیت پر نقطہ دیا ہی نہیں ہوں گے کیونکہ میں نے حنفیت کو پڑا نہیں ہے پیا ہے بھائی محمد الرسول اللہ کا شاگر عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود کے شاگر عالقما عالقما کے شاگر عبراہی نقعی عبراہی نقعی کا شاگر حماد جس نے کوفہ میں برسوں تک علوم دینیا کو عام کیا ان کی درسگاہ میں بیٹھ کر امام آزم ابو حنیفہ نے اقتصاب فیض کیا اور امام آزم کے چار ہزار اور اسا تیزہ ہے جس کے جتنے زیادہ استاذ ہوں گے اس کے پاس اتنا علم ہوں گا امام ابو حنیفہ نے حماد سے علم سیکھا جب حماد کا انتقال ہو گیا وصال کر گئے اس عبداللہ ابن مسعود کی مسنت پہ امام آزم ابو حنیفہ بیٹھے پہلے آپ نے چالیس لوگوں کو اتنا پڑھایا اتنا پڑھایا کہ پڑھ پڑھ کے وہ مشتہد ہو گئے جب وہ مشتہد ہو گئے اب سنو جو آج کل کے گوگل کے مخلط یہ لونڈے اہلِ حدیث مذہبِ حنتی پر بھونکتے ہیں کبھی یہ کتے کے بچے میرے سامنے آ کر بات کریں اللہ کی قسم اللہ کی قسم دو سیکنڈ میں ان کو ان کی عوقات یاد دلا دوں گا یہ کسی چائے والے کے پاس رکشہ والے کے پاس کپڑا بیچنے والے کے پاس جا کر تو بخاری مسلم دکھائیں گے لیکن میرے سامنے نہیں آئیں گے بھوکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے حدیث و قرآن کے خلاف قیاس کیا ہے نہیں نہیں ابو حنیفہ نے پہلے چالیس لوگوں کو اتنا پڑھایا کہ وہ خود مشتہید بن گئے جب وہ مشتہید بن گئے تب امام آزم کسی نہ کسی مسئلے کو حدیث و قرآن سے حل کرتے اور ان کے سامنے رکھتے جب وہ مجلس مشاورت اسے ڈن کر دیتی ہاں یہ مسئلہ اوکے ہے تب وہ فقہ حنفی کا مسئلہ بنتا یاد رکھو مذہب حنفی کا ہر مسئلہ اجتماعی ہے مذہب حنفی کا ہر مسئلہ مشوروں کے بعد مذہب حنفی قرار دیا گیا ہے امام شافعی نے اشتہات کیا تو کسی کو دکھایا نہیں امام مالک نے اشتہات کیا تو کسی کو دکھایا نہیں امام حنبل نے قیاس اشتہات کیا تو کسی کو دکھایا نہیں لیکن ابو حنیفہ نے اپنے مسئلے کو چالیس مشتہیدوں کے سامنے پیش کیا جب سب نے ڈن کر دیا تو الفقہ الاکبر امام عظم کی کتاب ہے اس میں اس مسئلے کو لکھ دیا گیا معلوم پڑا مذہبِ حنفی قرآن و سنت سے سب سے زیادہ قریب ہے اور یہ رسول پاک علیہ السلام کا منحج کے مطابق ہے آپ دیکھئے حدیث ہے یہاں تک ہاتھ اٹھانے کی نماز شروع کرتے وقت اور شبابیں یہی تک ہاتھ اٹھاتے مالکیہ بھی یہی تک اٹھاتے ہیں حنابلہ بھی یہی تک اٹھاتے ہیں اور یہ گوگل کا مقلط بھی یہی تک اٹھاتا ہے امام عظم کا قول ہے یہاں تک اٹھاؤ ایک حدیث یہاں تک ہے اب غور کرو کہ جب ہم امام عظم کے مذہب پر عمل کر کے یہاں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جاتے تو یہی سے ہیں دونوں حدیثوں پر عمل ہو گئے مذہبِ حنفی سب سے زیادہ محتاط سب سے زیادہ اقرب علم نصوص بلکہ نجات کا ذریعہ ہے کیوں نہ ہو کہ جب ابو حنیفہ بارگاہ رسالت میں گئے اور عرض کیا السلام علیکہ یا سید المرسلین قبرِ انور سے آواز آتی ہے وعلیق السلام یا امام المسلمین وعلیق السلام یا امام المسلمین اے مسلمانوں کے امام تجھ پر بھی سلام ہو ابو حنیفہ کو مسلمانوں کا امام بنایا کس نے اب یہ نٹھلے رسول اللہ نے بنایا رسول اللہ نے بنایا ہے تو جیسے رسول امام بنا دے اس کی امامت پہ کوئی بھوکنے سے کیا فرق پڑتا ایک جگہ میں سفر کر رہا تھا ایک گوگل کا مقلد ملا اور آیا ائرپورٹ میں سلام دعا کے بعد کہا آپ کا اس میں گری کیا ہے تو میں نے کہا لاللہ پہلے اردو سیکھ لے اس میں گری نہیں اس میں گرامی ہوتا ہے تو میں نے کہا کلیم حنفی بولے آپ حنفی کیوں ہے خدا رسول نے کہا کہ آپ حنفی بنو وہ جس امام کہا آپ نام لینے ان کا نام قرآن میں آیا ہے کیا تو میں نے کہا تیری شادی ہوئی بولے الحمدللہ چار عدد بچے ہیں تو میں نے کہا جس عورت سے تُو نے شادی کیا اس کا نام قرآن میں آیا تو بولے عورت کا نام کیوں آئے گا قرآن نے تو کہا نکاح کرو نکاح کا حکم دیا ہے میں نے نکاح کیا عمر منکم ولما کی تقلید کرو تو امام آزم کا نام کیوں آئیں گا پوری امت نے پہشان لیا یہ امام آزم ہے ہم نے تقلید چکا شروع وقت کم ہے وقت کم ہے اور یہ گھر ہے یہ میدان نہیں ہے تھوڑا سا احتیاط کرو جذبات پہ قابو رکھو تو بارحال میں ارض یہ کر رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ سے یہ شروع ہوئی تو پھر محمد الرسول اللہ سے عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود سے القمہ القمہ کے بعد ابراہیم نخعی ابراہیم نخعی کے بعد حمد حمد کے بعد ابو حنیفہ ابو حنیفہ کے شاگر جنہوں نے کتابیں لکھی امام آزم سے سن سن کر کون محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ الشیبانی رحمہ اللہ امام محمد تو سنو فقہ حنفی حقیقت میں فقہ محمدی ہے جو محمد سے شروع ہو کے محمد پہ ختم ہوتی ہے آج کہتے ہیں نہیں یہ الگ ہے وہ الگ ہے بہت پہلے کی بات ہے جب میں سنگل پسلی کا تھا تو جب میں ایک جگہ نماز پڑھنے گیا تو چند شریر غیر مقلد لڑکے جوکر نائک کے فالوور جن کو صرف ضرورت کی چیزیں رٹا دی جاتی آتا جاتا کچھ نہیں اندر سے پورے خالی ہے یہ چائنہ کا مال ہے ان کو چند چیزیں رٹا دی جاتی ہے یہ موبالغے کے قطب منار کھڑے ہو کر اور آزائے بدن کو حرکت دے کے عین قاف حا بہت گاڑا نکالتے اور لوگ سمجھتے ہیں بہت قابل ہیں ہمیشہ یاد رکھو سوجہ ہوا آدمی سہت من نہیں ہوتا آئی سمجھ میں بات تو اب میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو دو تین لونڈے میرے پاس آئے میری حلکی داری نکلی تھی بہت پہلے کی بات ہے لگ بھگ غالباً سن دو ہزار یا اٹھانوے کی بات ہوگی تو آئے بھولے ماشاءاللہ آپ تو نماز پڑھتے ہیں تو میں نے کہا نہیں پڑھنا چاہیے نہیں بھولے بالکل پڑھنا چاہیے بہت اچھی بات ہے آپ بھری جوانی میں نماز پڑھ رہے ہیں تو میں نے کہا مجھے آج معلوم پڑھا کہ بھری جوانی میں نماز پڑھنا تاجب کی بات ہے بھولے آپ الٹھی بات کیوں کر رہے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے جو نماز پڑھی ماشاءاللہ اچھی بات ہے نماز پڑھی لیکن یہ نماز نبی والی نماز نہیں ہے امتی والی نماز ان کے چوچلے اور ان کے دعاؤں پیچ کیا ہوتے انشاءاللہ میں جب خانقاہ حنفیہ کھولوں گا تو قائدے سے آپ کو سکھاؤں گا تو میں نے کہا آپ تو غلطی ہوئی ہے میں امتی ہوں اسی لئے امتی جیسی نماز پڑھ رہا ہوں آپ مجھے نبی تو نہیں سمجھ رہے نہیں بولے آپ سمجھے نہیں یہ کوفی نماز ہے مدنی نماز نہیں ہے میں سمجھ رہا تھا وہ کہنا کیا چاہتا ہے وہ جانا کہاں تک چاہتا ہے تو بولے یہ اصل میں کوفہ والی نماز ہے میں نے کہا اچھا علاقی کی بھی نماز ہوتی ہے تو پھر میں تو بمبئی کا ہوں مجھے بمبئی والی نماز سکھا دے بولے مولانا آپ بات سمجھے نہیں یہ ابو حنیفہ والی نماز ہے محمد الرسول اللہ والی نماز دوسری ہے تو میں نے کہا وہ کون سی ہے بولے آؤ بخاری کے اندر دیکھو جب حضور رکو میں جاتے تو رفع یدین کرتے رکو سے اٹھتے تو رفع یدین کرتے تیسری رکعات کے لئے اٹھتے تو رفع یدین کرتے تو میں نے کہا محمد الرسول اللہ کی نماز میں صرف رفع یدین اگر نماز سکھا رہے ہو بخاری مسلم سے تو ہاتھ باننے سے سلام پھیرنے تک سکھا دو میرا دعویٰ نوٹ کرلو بیان بھی آن لائن چل رہا جو غیر مقلد مجھے سن رہا ہے اور شوق سے سنتے ہی سنتے مجھے تو خاص طور سے سنتے کہ کوئی غیر مقلد مائی کلال جو عمل بالحدیث کا دعویٰ کرتا یعنی حدیث پر چلنے کا اگر وہ سیاہ ستا میں سے ہاتھ باننے سے سلام پھیرنے تک نماز دکھا دے تو میں اس کے وزن کے برابر اس کو سعودی ریال دیا لگا تم حدیث پر چلنے کی بات کرتے ہو بے وقوف ہو امام آزم پر قربان جائیے جس نے ہمیں آج کہتے امام ابو حنیفہ کو تو تین ہی حدیث یاد تھی تین سے زیادہ حدیث یاد نہیں تھی تو میں نے کہا اچھا ہوا ابو حنیفہ کو تین ہی حدیث یاد تھی تو تیرہ سو سال تک تم کو نکلنے نہیں دیا چودہویں صدی میں انگریز کے دور میں نکلے اگر ابو حنیفہ کو چار حدیث یاد ہوتی تو تم تو قیامت تک باہر نہیں آتے جسے تین حدیث یاد تھی وہ پوری نماز سکھا گیا اب مثال کے طور پر یہ عالم صاحب بیٹھے مولانا عارف یہی ہے اچھا عون صاحب مولانا عون صاحب عون ہے ابھی یہ فلحاد اچھا مولانا نور محمد صاحب آہا ماشاءاللہ خلیفہ تاج شریعہ مولانا نور محمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اب آپ نے ہاتھ باندھا ان غیر مقلطوں سے کہو دیکھو اگر نماز سکھا رہے اور رسول والی تو پوری سکھانا آدھی یا دوری دو چار مسئلے مس سکھانا ہر فرقہ دو چار مسئلے لے کر اپنی دکان کھول کر بیٹھتا فرقوں کے پاس مسئلے ہوتے مکمل دین نہیں ہوتا مکمل دین صرف مسئلے کے اعلیٰ حضرت والوں کے پاس اور فرقوں کے پاس صرف مسئلے ہوتے تو پہلے یہ بتا کہ اگر میں نے اللہ اکبر اکیلے پڑھ رہا تھا زور سے میرے موں سے نکل گئے اللہ اکبر تو نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی یہی سے شروع کر غیر مقلط مر جائیں گا لیکن کبھی آپ کو نہیں بتائیں گا یہ تو چند مسئلے رفعیدین فاتحہ خلفل امام رفعی سبابا اور دو چار مسئلوں کے اندر یہ بھی کان کھول کے سن لو کہ رفعیدین کی کوئی حدیث ہائی ہی نہیں جس میں رفعیدین کا دوام ثابت ہو یہ میرا موضوع نہیں ہے میں ارض یہ کر رہا تھا کہ سجدنا سرکار امام آزم ابو حنیفہ اس امت کے محسن آزم جنہوں نے اس امت کے سامنے سب سے پہلے فقہی مذہب مذہب حنفی پیدا کیا مذہب حنفی بنایا ایک غیر مقلق سعودیہ چلا گیا گیا تھا بیچارہ پلمبر کام کرنے لیکن وہاں دو چار متوے کتوے اتوے لوگوں سے اس کے ملاقات ہو گئی اور اس کو دو چار دس گاڑی گاڑی آرمی کے دو چار الفاظ سکھا دیا گئے دو چار حدیثیں رٹا دی گئی اور آئین قاف ہاں کا مخرج بہت کوٹ کوٹ کے اس کے اندر بھرا گیا جب وہاں سے لوٹا میں ایک بہت اچھی مثال دے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں جب یہاں آیا ہندوستان طبیعہ ناساز ہو گئی ڈاکٹر کے پاس گئی یہ محقق صاحب جب یہ لوگ سعودی جاتے تو پتہ نہیں وہاں کے دالشاول میں کیا خاص بات ہے پانی میں کیا خاص بات ہے یہاں سے تو اچھے خاصے سننی جاتے ہیں وہاں جانے کے بعد دماغ پھر جاتا ہے تو جب یہ سعودیہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں سعودی ریجیکٹ ہوتے ہیں اور چھوڑے موٹے مولوی کو تو خاطر میں بھی نہیں لاتے بخاری مسلم سے نیچے تو وات ہی نہیں کرتے حالانکہ دلندروں کو بخاری کا پورا نام بھی نہیں مالو منحوسوں کو حرامت تہروں کو وہ اتنا بڑا امام بخاری چھے لاکھ حدیث جس کو یاد تھی انہوں نے چھے لاکھ حدیثیں لکھ کر بھی تقلید کا انکار نہیں کی یہ منحوس خالی علماری مرک کے تقلید کا انکار کرتا ہے تو بارحال وہ صحابہ طبیعت ناساز ہوئی ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے ان کی نبز دیکھی نبز دیکھنے کے بعد ان کو چھٹھی لکھ دی اور اس کے بعد پانسو روپے لی ہے تو ان کا دماغ خراب ہو گیا منحوس کے ڈسپنسری میں کوئی دوا بھی نہیں ہے پھر بھی مجھ سے پانسو لی ہے اب یہ چھٹھی لے کر ان کو کہا جانا چاہیے میڈیکل اسٹور میں نہ لیکن یہ ضرورت سے زیادہ قابل تھے فضول سے فاضل تھے عالیف سے علامہ تھے اب یہ چلے گا ایک ان صاحب کے پاس جو چپل سی رہے تھے کہ حضور درہ بتائیے یہ دوا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے اب وہ چمار صاحب نے بھی اپنا چشمہ درست کیا اس کے بعد فرمایا نا 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 پہلی بات تو اس کی رائٹنگ ہی صحیح نہیں ہے کم بقت کی یہ کوئی رائٹنگ ہے اور اس کے اندر جو دوا لکھی وہ کھانا مت ہے موٹی موٹی گولی یہ آپ کے حلقے مبارک کے اندر پھنس جائیں اب میں ایک مثال دے رہا ہوں اب یہ صاحب حلہ مشانے لگے کہ بتاؤ کیسا منحوز ڈاکٹر ہے الٹی پلٹی دوا دے دیا یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے فلانے چپل سینے والے صاحب سے پوچھ لیا ورنہ بیڑا کرک ہو جاتا بتاؤ کیسا منحوز ڈاکٹر ہے کہ اس نے مجھے الٹی پلٹی دوا دیا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر امانداری سے بتانا اگر ڈاکٹر کوئی دوا لکھ کر دے تو اس چٹھی کو کسے دکھایا جاتا نہیں اگر آپ کو تحقیق کرنا ہو کہ درست ہے یا نہیں تو ڈاکٹر کو نا دوسرے ڈاکٹر کو کہ چائے بیچنے والے کو رکشہ چلانے والے کو پکوڑی تلنے والے کو گارمنٹ میں کام کرنے والے کو کہ حضور سلتے سلتے ذراعیت نظر یہاں بھی مار لیجی نہیں نا ڈاکٹر کو لیکن یہ مردود گیا کہاں چپل سینے والے کے پاس آج جو یہ لوگ بھونک رہے ہیں گوگل کے مقلد کہ یہ حانفی مذہبی اہل حدیثوں کی بات کر رہا ہوں یہ حدیث کے خلاف ہے اس کے مسائل غلط ہے ابو حنیفہ نے حدیث قرآن چوڑ کر مسئلہ بیان کیا ہے ان سے کہنا بے وقوف ہو جس طرح ڈاکٹر کی چٹھی ڈاکٹر کو دکھائی جاتی ہے ابو حنیفہ مجتہید مطلق ہے مجتہید ان کے بعد امام مالک ہے ان کے بعد ان کے شاگرد امام شافعی ہے ان کے بعد ان کے شاگرد امام محمد ہے امام آزم نے جب مذہب کو بنایا مسائل کو بتایا اس کے بعد جو تین مشتہید گزرے ہیں ان میں سے کسی نے امام آزم کے مسئلہ کو غلط کہا نہیں کہا تو ارے تو ہے کون جس کو ٹھیک سے پڑنا بھی نہیں آتا ایک اکتوبر لکھا تو گیارہ کبوتر پڑ رہا تھا بولے گیارہ کبوتر نہیں چلیں گا پتہو کتنے بڑے منہوس ہیں ارے ایسے ایسے میں آپ کو میں سچی کا ایک واقعہ بتا رہا ہوں یہ حقیقت ہے حسنی کی بات نہیں ایک صاحب سعودی گئے پہلے تو ٹھیک تھا پانپٹی پہ بڑھتے تھے دو پانس سو آتا تھا گھر چل رہا تھا زیادہ کمانے کے چکر میں سعودیاں چلے کہ پتہ نہیں ماں کون سے محقق صاحب سے ان کے ملاقات ہو گئی بھوچپوری عربی سیکھ لی ہے جب تشریف لائے اے جھاپک جھوہ داڑا یہ بڑا فیٹ العلوم اور یہ ماتھے پہ شامی کباب جب تشریف لائے تو بہت بڑے محقق صاحب اب ماں نے کہا بیٹا ماشاء اللہ تم بڑے بھی ہو گئے تمہارا جھاپک جھوہ داڑا بھی آ گیا اب ایک کام کرو شادی کر لو اور پھر تمہاری نشانی چھوڑ کے چلے جاؤ تو بولے ہم شادی تو کریں گے لیکن لڑکی دیندار ہونی چاہیے تو ماں بیچاری ہیرنے لگی وہ سو موصلات کی پابند مل گئی محقق صاحب کو اب شادی ہو گئی شادی ہونے کے بعد لڑکی بھی خوش لڑکا بھی خوش دونوں نماز پڑھ رہے ہیں یہ صاحب بھی ذرا اثر میں پہلے ہی تشریف لے جاتے ہیں جبکہ اثر کا وقت ہی شروع نہیں ہوتا ہے وہیں جا کر ٹرانے لگتے ہیں یہ بڑی بڑی ٹانک پھیلا کے بیچ میں سے کتے کا بچہ نکل جائے پھر وہ ہاں میری باتیں لوگوں کو بڑی بری لگتی ہے مجھے میں پروہ بھی نہیں کر تو بارحال جب وہ دو چار دن کے بعد ایسا ہوا لڑکی نے نماز نہیں پڑھا تو محقق صاحب نے دیکھا کہ بھی نماز نہیں پڑھی تو سوچا شاید اثر میں پڑھ لیں گی تو اثر میں بھی انہوں نے نماز نہیں پڑھی تو محقق صاحب کا پارہ ذرا چاڑ گیا تو مغرب کے بعد پوچھا کہ یہ سنو ہم نے تم سے شادی کی تھی دینداری کے بنیاد پر دینداری کے بنیاد پر شادی کی تھی اب میں دیکھ رہا ہوں آپ نے زہر نہیں پڑھی اثر نہیں پڑھی مغرب نہیں پڑھی کیا معاملہ ہے تو عورت نے کہا میرے سر تاج میرے شوہر میں اس حالت میں ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی تو جیسی اس نے کہا کہ میں اس حالت میں ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی محقق صاحب کی رگے خباست پڑھ گئی موہ سے بات کم جاگ زیادہ نکلی کہا کسی حالت میں بھی ہو نماز ماف نہیں ہے تم کو نماز پڑھنی پڑھیں گی تو اس نے کہا بات دراصل ایسی ہے آپ سمجھ نہیں رہے میں اس حالت میں ہوں جس میں نماز ہوتی نہیں ہے بولے نئی نماز ہر حالت میں ہوتی ہے تو اس نے تھوڑا کھول کر بتایا کہ میں اس وقت حائزہ ہوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی تو انہوں نے ابو دعوت کی حدیث سنا دی لا صلاة تقبلو حائزن اللہ بھی خیمار کہ حیز والی کی نماز نہیں ہوتی جب تک دپٹا نہ ہوڑے تو دپٹا اوڑ لے تیری نماز ہو جائیں گی ارے اس نے کہا میں دپٹا کیا پوری کمبل اوڑوں گی تب بھی میری نماز نہیں ہوں گی تو اس نے کہا اچھا لگتا ہے تم نے کسی حنفی مولانا سے دین سیکھا ہے تب ہی تم کہہ رہے ہوں نماز نہیں ہوں گی حالانکہ نماز ہوتی ہے حدیث کے اندر ہے یہ میں تمہیں واقعہ کیوں سنا رہا ہوں معلوم ہے خود سے حدیث و قرآن پڑھنے کے نتیجے کیا ہیں اب وہ عورت بڑی پریشان ہوئی تو اس نے کہا جاؤ مائی کے جاؤ جب پوری مکمل محمدی بننا تبانا بھی عورت آئی اب اس کو بھی ڈر لگنے لگا وہ تو عربی میں حدیث بولا ہو سکتا حدیث ایسی ہو میں نے ہی شاید غلط مسئلہ سنا ہو تو یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہم جھولیوں کے ساتھ کہا ہی بتاؤ جی اس حالت میں نماز پڑھا جاتا ہے عورتوں نے کہا کم بخت مار اتنی بڑی ہو گئی تم گھوڑی تم کو نہیں پتا اس حالت میں نماز نہیں پڑھنا چاہی کہا رہے مجھے تو پتا ہے لیکن وہ سعودیہ سے جو حضرت تشریف لائے ہیں وہ بڑھ کے محقق صاحب تو وہ تو حدیث سناتے ہیں ڈائریکٹ لا تقبل و صلاة و حائزین اللہ بھی خیمار تو اب عورتوں نے کہا دیکھو ہم تو روٹی بیلنا جانتی ہے جھاڑو پوچا جانتی ہے اب حدیث قرآن تو مفتی کلیم جانتے ہیں انہی کے پاس چلنا پڑھیں گا نا تو چلو ایسا کرو مفتی کلیم ہنفی کے پاس چلیں گے کیونکہ اس بیماری کا ایک ہی علاج ہے بمبئی کی سرزمین پر تو عورتوں نے جو ہے خط لکھ کر ہم سے بھیجا کہ حضرت ہماری ایک ہمجولی ہے اس کا شوہر اس حالت میں نماز پڑھنے کے لئے کہتا ہے تو میں سمجھ گیا میں نے کہا ٹھیک ایک کام کرو تم اپنے سسرال پہنچو اور کسی دن ہماری دعوت کرو میں آتا ہوں پھر اس کے بعد تمہارے شوہر صاحب کو انشاءاللہ ایک ہی جلاب میں ساری گندگی نکال دیں گے ایک ہی گولی میں ساری جو ہے ان کی جلاب نکال دیں گے سب صاف ہو جائیں گے اب جب میں وہاں پہنچا وہ لڑکی بھی پہنچی اب میں وہاں بیٹھا تو وہ محقق صاحب وہی سے دور سے تشریف لا رہے تھے اپنے وجود نامسعود کے ساتھ تو جب قریب آئے تو بولے مولانا کس غرض سے آپ تشریف لائے ہیں تو میں نے کہا سوچا آپ سے کچھ جو ہے شرفِ ہم کلامی ہو جائے بولے جو بات کیجئے گا اولوہما کتاب اللہ اللہ کی کتاب سے پھر اس کے بعد محمد الرسول اللہ کی چھے کتابوں سے بتاؤ حضور جاتے جاتے چھے کتاب تو دے کر گئے تھے امت کو یہ چھے کتابوں سے مسئلے سیکھنا صحابہ یہی چھے کتاب دے کر گئے تھے خبیصوں تو میں نے کہا رہے آپ اتنا تلملا کیوں رہے ہیں پہلے بیٹھئے تو اتمنان سے سکون کا ساس لیجئے بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد بولے بتائیے کیا بات ہے تو میں نے کہا آپ کے نزدیک عورت و مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے یا نہیں بولے کوئی فرق نہیں ہے رسول اللہ فرماتے صلو کما رائیتمونی اُسلی نماز ایسی پڑھو جیسی مجھے پڑھتا دیکھتے ہو تو نبی کا یہ فرمان عورتوں اور مردوں دونوں کے لئے ہے یہ تو آپ لوگوں نے فرق کیا ہے میں نے کہا اچھا تو میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر کسی مرد کے بال لمبے ہوں اور وہ جھوڑا باندھ لے تو نماز ہوں گی بولے نہیں ہوں گی ترمیزی کی حدیث حقور فرماتے ہیں کہ ہرگز کوئی لمبے بال والا جھوڑا نہ باندھے ورنہ نماز نہیں ہوں گی میں نے کہا عورت کی ہوں گی بولے ہو جائیں گی میں نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تو کوئی فرق نہیں نہیں بولے ایک فرق ہے ایک ہے میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی مرد اگر ننگے سر نماز پڑے تو پڑتے نہیں لوگ ننگے سر نماز یہ تو جان بوچ کے ٹوپی نکالتے ہیں اتنے بڑے منحوس ہیں ان کو ہر چیز بوجہ لگتے ہیں یہ پکے گدھے ہیں یہ ہم کو بولتے ہیں مقلد معنی جانور تقلید معنی پٹا مقلد معنی جانور لیکن ان سے بڑا کوئی جانور نہیں آپ دیکھو گدھا بلکل سیدھا کھڑے رہیں گا لیکن جیسے ہی پچاس کلو کی بوری ڈالو اس کی ٹانگ ایسے چر جائیں گا یہ غیر مقلد بزار میں ایک دم سیدھا چلتا لیکن جیسی نماز کا بوجہ اس پہ آتا ٹانگ چر جاتی ہے گدھے کے پیٹ پہ آپ کتنا بھی بوجہ رکھو اس کو فرق نہیں پڑے گا لیکن اس کے سر پہ ایک چھٹاک بھر کا رمال رکھو اسے جھٹک دیں گا غیر مقلد کے سر پہ ٹوپی رکھو فوراں جھٹک دیں گا اتنا بڑا کم بخت ہے ٹوپی نہیں پہنے گا تو میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ مرد اگر بغیر ٹوپی کی نماز پڑھے بولے ہو جائیں گی نماز اور میں نے کہا عورت پڑھیں گی تو بولے بلکل نہیں ہوں گی میں نے کہا ابھی تو دو فرق ہو بولے ہاں دو فرق ہے تو میں نے کہا عورت امام بن سکتی بولے نہیں میں نے کہا مرد بولے بلکل بن سکتا میں نے کہا ابھی تو تم کہہ رہے تو کوئی فرق نہیں عورت ازان کہہ سکتی اقامت کہہ سکتی بولے نہیں جب میں فرق گنواتا گیا تو بیچارے کا حلق سکھا بولے حضرت کام کی بات کیجئے آپ کیوں تشریف لائے تو میں نے کہا میں یوں تشریف لائے کہ آپ اپنی عورت کو اس حالت میں نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں غلط ہے کہ نہیں ہے تو بولے حضرت میرے پاس تو حدیث ہے تو میں نے کہا لاؤ حدیث تو گئے اندر سے اور ابو دعو شریف اٹھا کر لائے تو بولے دیکھو یہ حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حیض والی کی نماز نہیں ہوتی جب تک پڑھنی نہ ہوڑے تو میں نے کہا حدیث آج سے ہے بولے نہیں پندرہ سو سال سے اور میں نے کہا عورتیں بولے عورتیں بھی تب سے ہیں تو میں نے کہا آج ہی تمہارے مگج میں یہ مسئلہ آیا ہے یہ بڑے بڑے محدثین ایمان فقہان اجلت مفسرین یہ بڑے دین کے جانکار ان کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تمہارے ڈائریکٹ سمجھ شریف میں کیسے آیا جبرین نازل ہوئے تھے آپ کے پاس یہ مسئلہ سمجھا کے چلے گئے آپ کو بولے نہیں حضرت اس کا مطلب کیا میں نے کہا مطلب یہ ہے سن رہے ہیں آپ لوگ اچھا ماشا ارے بھائی کس کی بھائک ہے ایم ایس زیرو ٹو سکس ڈبل فائک ون یہ بھائک ہٹا دو فیشن پرو اپنے میں سے کسی کی ہے آپ کی جاہیے درودے پاک پڑھیں اللہمہ صلی اللہ ہٹا دو بھئی اچھا بھی دے دو تو میں نے ان سے کہا یہ حدیث آج سے ہے کہ نبی کے سمانے سے بولے حدیث تو حضرت پہلے سے ہے عورتیں بھی پہلے سے ہے لیکن مسئلہ سمجھ میں نہیں آرہا تو میں نے کہا یوں کہو نہ سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ کی سمجھدانی کو تھوڑا وسیع کیجئے ابھی اس میں میں دخول کرتا ہوں اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو بات دراصل ایسی ہے کہ اللہ کے حبیب کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی بچی اگر نماز بغیر اڑنی کے پڑے تو چل جائیں گے چھوٹا لڑکا بغیر ٹوپی کے پڑے چل جائیں گے اس پہ نماز فرض نہیں اچھا بچی کا بالی گھوتی ہے جب اسے حائزانہ شروع ہو جائے ہے نا تو لڑکی وہاں سے بالی گھوتی تو نبی کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جب لڑکی حائزن کہ یہاں بمانہ بالِ غتن ہے کہ لڑکی جب جوان ہو جائے تو اس جوان بچی کی نماز بغیر دوپٹے کے نہیں ہوتی لیکن تم حائزن کا مطلب جسے ابھی حائز آ رہا ہے یہ سمجھ رہے ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ جو اس وجہ سے بڑی ہو چکی اب اس بڑی بچی کی نماز بغیر دوپٹے کے نہیں ہوگی بولی اللہ اکبر کبیرہ حضرت یہ تنہا بڑا مطلب ہے میں نے کہا بیٹا اس سے بھی بڑا مطلب ہے یہ تو آپ سعودی جا کر اپنے دماغ پہ تالہ مار کے وہیں کہیں چابی پھیک کر آئے اس لیے آپ کے سمجھ شریف میں بات نہیں آ رہی تھی اب آئی کے نہیں آئی بولے بہت اچھے سے آئی آئی سمجھ بات للو پنجھو لو قرآن حدیث پڑھیں گے یہ وہ پاکستان کے اندر دس بائی دس کے کمرے میں بیٹھا وہ منحوس آزم عالم اسلام وہ مرزا انجینیہ وہ اچھا قرآن بھی غلط پڑھتا ہے خدا کی قسم اللہ وحدہ لا شریک کے عزت و جلال کی قسم اس کے ارش و کرسی کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں کہ مرزا ڈاکٹر زاکر نائی نجیس الفادری اور ان جیسے عالمی شہرت یافتہ جو مبلغین ہے جو ویڈیو کی کرامات سے مشہور ہو گئے ارے دلندر ہو اسی لئے کہتا ہوں ویڈیو مت بناو جان فس جاتی ہے پھر چھوٹوں گے بھی نہیں ہم کتنا بول کے نکل جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا سمجھ میں آئی بات سمجھ شریف میں آئی تو بات دراصل ایسی ہے کہ یہ تو ویڈیو کی کرامات ہے جو یہ لوگ مشہور ہو گئے یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے سامنے دس منٹ بیٹھ سکے آپ نے کیا سمجھا مدرسے میں داخل مدرسے میں داخل ہونے کے بعد ہم لوگ آٹھ آٹھ سال تک پہلے پڑھتے ہیں صرف نو بلاغت زی شان زی جات اور یہ تمام علوم تفسیر فق اصول فق شمار علوم بیس قسم کے علوم پڑھے جاتے ہیں تب جا کر اخیر میں دور حدیث آتی ہے حدیث کا دور آتا ہے تب جا کر ہم کو بخاری ہاتھ میں دی جاتی ہے تب جا کر ہم لوگ بخاری پڑھتے ہیں آٹھ سال کا درس نظامی پڑھنے کے بعد اہدادیہ اولہ ثانیہ ثالثہ رابیہ خامسہ سادسہ ثابیہ سامنہ اور یہ پہلے ہی دن ان کی مسجد میں جانا چالوں ہو گیا کہ اسلام تھری سکھتی ہاں ایسی حلوہ اسلام تھری سکھتی بخاری بخاری پہ عمل کرو اب بخاری میں تو بغیر پاجمہ پڑھ کہ نماز پڑھنے کی بھی حدیث ہیں عمر ابن سلمہ کی پوچھو مولا اول محمد سے عمر ابن سلمہ ایک صحابی یہ کہتے ہیں ہم لوگ اتنے غریب تھے ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں میں اسلام لے کر آیا اور میری بستی جو ہے مدینے سے قریب تھی جب بھی کوئی قافلہ مدینے سے آتا تو ہم اس سے پوچھتے حضور نے کیا بتایا تو وہ لوگ جو حضور سے سیکھ کر آتے ان سے سیکھ کر میں اور زیادہ یاد کر لیتا ہوں ایک قافلہ آیا تو ان سے میں نے پوچھا حضور نے کیا فرمایا تو ان لوگوں نے کہا حضور نے فرمایا امام اسے بناو جسے قرآن زیادہ یاد ہو تو اتفاق سے مجھے قرآن زیادہ یاد تھا نماز کا وقت تھا لوگوں نے مجھے آگے پڑا دیا لیکن ایک ہی کرتا تھا لمبا نیچے پازہ ماہ شریف تھا نہیں جب میں امام بن گیا سجدے میں گیا کرتا اڑ گیا کولہ نظر آنے لگا حدیث ہے بخاری کولہ نظر آنے لگا تو لوگوں نے حسی ماری کہ دیکھو امام صاحب کا گوشت والا حصہ نظر آ رہا ہے غریبی کا زمانہ تھا پھر لوگوں نے پیسہ اکٹھا کر کے مجھے پاجمہ بنایا تو میں اتنا خوش ہوا کیا عید کی خوشی اس سے زیادہ خوش ہو گیا تو وہ نماز جو انہوں نے اس حالت میں پڑھائی دورائی نہیں ان غیر مقلدوں سے کہو جو حدیث حدیث کی بات کرتے ہیں کہ گدھو کبھی بغیر پاجمے کی بھی نماز پڑھا کر دو بغیر ٹوپی کے تو پڑھتے ہی نا ٹوپی نہیں پہنیں گے سنت نہیں پڑھیں گے دعا ایسا مانگیں گے مجھے مد دے پیچھے والے کو دے کچھ کچھ ایسا مانگتے دینا ہے تو دے نہیں تو مد دے بتا تو بغیر پاجمے کی بھی پڑھنا سنت بخاری کی حدیث ہے حدیث حدیث پر عمل کروں گے بیڑا گرہ کتنی مثالیں دوں القصہ مختصر یہ کہ امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہم پر اور قیامت تک کے مسلمانوں پر احسان ہے کہ آپ نے اس دین کو مدون کیا اور آسانی کر دی پھر آپ کے بعد جو فقہہ ہوئے مشتہدین ہوئے مذہب حنقی میں نو پید مسائل کو انہوں نے قرآن و سنت کے ذریعے حل کیا آج جو حدیث و قرآن کے عمل کا دعویٰ کرتے ان سے موٹا موٹا آج کے مسئلے پوچھونا مائک کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے مساجد میں فین لگانا آرسے سی کی مسجدیں بنانا قرآن کو کتابی شکل میں چھاپنا حج و عمرے کے لیے جہاز سے جانا اور اسی طریقے سے آزا کی پیوند کاری اور اسی طرح اباؤشن کروانا یہ تمام سلسلے توالد و تناسل کو بند کروانا یہ تمام جو آج کے دور کے مسائل ہیں ٹیلی پونک نکا جدید بینک کاری شیئر مارکیٹ کے مسائل دکھا حدیث قرآن سے دکھائیں گا ابھی مر جائیں گا کتے کے بچے نہیں دکھا پائیں گا تجھے مذہب حنفی کا سہارہ لینا پڑے گا مذہب حنفی میں ایسے اصول ہیں ایسے ذابطیں ہیں کہ فقہی سیمینار میں فقہا ان نوپید مسائل پر بحث کر کہ ان مسئلوں کو حل کرتے ہیں ایک بہت اچھا واقعہ مجھے یاد آرہا سناوں ایک بہت بڑے علامہ صاحب تھے ضرورت سے زیادہ قابل تھے سیدہ جامعہ سلفیہ سے پڑھ کر تشریف لائے تھے ایک دیہات کے اندر گئے تقریر کرنے کے لیے اب جب تقریر کرنے گئے تو ہر آدھے گھنٹے کے بعد ان کے پیٹ میں بڑی آتڑی چھوٹی آتڑی کو کھاتی تھی یعنی بھوک لگ رہی تھی تو وہ اپنی ایک شاگردہ کے گھر پہ گئے بولے بیٹا گھر میں کچھ ہے تو شاگردہ نے کہا حضور کچھ نہیں ایک عدد گلاس دودھ ہے اگر آپ فرمائیں تو میں آپ کی خندت میں پیش کروں تو شاگردہ بھی تو اتنی قابل تھی اردو ایسی بولیں کہ حضورت نے کہا لے آو تو اب وہ دودھ لے آئی تو اتفاق سے اس میں ایک مچھر گرا ہوا تھا لنگڑا تو اب حضورت نے اس مچھر کو نکال کر پینا چاہا تو شاگردہ نے روک دیا کہا نہیں حضورت پہلے آپ مجھے حدیث دکھائیے کہ دودھ میں اگر مچھر گر جائے تو اسے نکال کر پی سکتے بولے تجھے ایسے موقع پہ حدیث قرآن سوجھ رہا ہے یہاں میرا جو ہے تیٹو العلوم عمرو ایار کی زمبیر بنا ہوا بنا ہوا ہے زمبیر اور چار آئے کے جل سے جل دخول ہو جائے تو حدیث قرآن کی بات کر رہے کہا نہیں حضورت آپ تو ہر موقع پہ کہتے ہیں کہ جو بھی کام کرنا رسول اللہ کے طریقے پر کرنا اور دین میں ہر بات ثابت ہے تو یہ بھی آپ کو دکھانا پڑھیں گا کہ دودھ میں اگر مچھر گر جائے تو اسے نکال کر پی سکتے کہا بیٹا بات دراصل ایسی ہے کہ یہاں حدیث نہیں ہم لوگ ہنفیوں سے مسئلہ لیتے ہیں نہیں سمجھا حدیث میں صرف اور صرف یہ ہے کہ کھانے میں اگر مکھی گرے تو اسے دبا کر نکالو کیونکہ جب وہ گرتی ہے تو بیماری والا پر ڈالتی ہے شفا والا پر نہیں ڈالتی ہے تو پورا دبا کر نکالو تاکہ اس کی بیماری کو تو اس کے شفا والا پر اس کی بیماری کے اثر کو ختم کرے حدیث میں تو صرف مکھی کے بارے میں اب یہ مچھر جگنو پسو یہ لائٹ کے کیڑے اگر گرے تو کیا کیا جائے قربان جائیے امام آزم پر کہ انہوں نے صرف اس حدیث سے تمام مسئلوں کو حل فرمایا کہ اصل میں مکھی کے گرنے سے کھانا خراب کیوں نہیں ہوتا کہ اس کی رگوں میں جو خون ہے وہ گردش نہیں کرتا ہے ایسا ہی خون مچھر کی رگوں میں بھی ہے ایسا ہی خون جگنو اور یہ لائٹ کے کیڑوں اور کھیت کے اندر پائے جانے والے چھوٹے چھوٹے کیڑوں میں بھی ہے تو آپ نے مکھی پر قیاس کرتے ہوئے تمام مسئلے کو حل فرمایا اب حدیث تو مچھر کے بارے میں سراحت کے ساتھ تھی نہیں لیکن محقق صاحب نے یہاں پر دودھ پینے کی چکر پر مذہبِ حنفی پر عمل کر لیا اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ امام آزم ابو حنیفہ پر قربان جائیے کہ امام شافعی فرماتے ہیں انبیاء اور صحابہ کے بعد کسی ماں نے ابو حنیفہ سے بڑا عقل مند نہیں پیدا کیا کتنا بڑا عقل مند معلوم ہے کتنا بڑا عقل مند عرب میں کوفہ میں ایک عورت کو دو بچے پیدا ہوئے ایک مردہ ایک زندہ اب کیا کیا جائے مردے کے ساتھ زندے کو دفنایا جائے یا کٹ کے الگ کیا جائے کٹا جائیں گا تو مردے کو تکلیف دینا حرام ہے حدیث پاک میں تمام علماء کے پاس وہ عورت گئی مسئلہ لے کے کسی کے پاس حل نہیں فقیحِ عاظمِ عراق امام المحدثین سرطاجِ سراج العیمہ سلطان المحدثین سرکار امام عاظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں مسئلہ آیا تو آپ فرماتے کام کرو کہ ذرا سی مٹی کھوٹ کے وہاں مردے بچے کو دفن کر دو اور زندہ کو اوپر رکھو ماں جا کر روزانہ اسے دودھ پلاتی رہے زندے کو تو مٹی مٹی میں یہ تاثیر ہے کہ وہ مردے کو گلا دیتی ہے زندہ اپنے آپ اس سے جدہ ہو جائیں گا زندہ اپنے آپ اس سے جدہ ہوں گا آپ کیا سمجھتے امام عاظم ابو حنیفہ کو امام 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 آپ کے بارگاہ میں ایک حجام آتا تھا وہ حجام کیا کرتا تھا جب آپ کے بال تراشتا تھا تو آپ نے فرمایا سفید بال اکھاڑو تو اس نے کہا نہیں حضور سفید بال اکھاڑنے سے زیادہ بال پیدا ہوتے ہیں سفید تو آپ نے فرمایا ایک کام کر کالے اکھاڑ پھر کالے زیادہ پیدا ہوں گے جو اپنے قیاس سے اپنی حاضر جوابی سے اپنے علم کلام سے اچھے اچھوں کو لا جواب کر دے اسے امام عاظم کہتے ہیں جس نے پچپنس حج ادا فرمائے پینتالیس سال تک اشار کے وضوع سے پجرکی نماز پڑھی جو مسلسل روزے رکھتا گھر سے کھانا لے کر آتے گھر والوں کو لگتا کہ شاید دکان پہ کھاتے ہوں گے کپڑوں کے بہت بڑے تاجر تھے لیکن امام محمد امام ابو یوسف امام زفر وغیرہ کو کھلا دیتے دن بھر روزہ رکھتے جب آپ کا وصال ہوا تو پڑھوز کا یہودی بچہ اچھا کہتا ہے اے میرے باہت کہتا بیٹا وہ درفت نہیں تھا مسلمانوں کا امام تھا جو رات بھر اپنے رب کے حضور کھڑے رہ کر گریا وہ زاری کرتا تھا اپنے رب کو مناتا تھا اللہ اکبر کبیرہ جو ایسا عابد ہو ایسا زاہد ہو ایسا متقی ہو کہ با وقت وفاق آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا آپ کے بیٹے کا نام جی حماد ہے اور ایک ہی بیٹا ہے بیٹی ہونے کی روایت درست نہیں ہے آپ فرماتے ہیں بیٹا یہ پانچ کروڑ روپے ہیں جو لوگوں نے میرے پاس رکھے ہیں میرے جانے کے بعد اسے جن جن کی امانت ہو انہیں دے دینا ذرا غور کرو آج کا یہ گوگل کا مقلب اسے اگر پانچ ہزار روپے دیے جائیں تو وصول کرنے کے لیے چار آدمی لے جانے پڑتے ہیں اس دور میں پانچ کروڑ کی امانت لوگ جن کے پاس رکھتے تھے جو لوگوں کی دنیا بھی امانتوں میں گھپلا نہیں کرتا تھا وہ دین میں گھپلا کریں گا ہرگز نہیں اللہ اکبر کبیرہ یہ تو امام باقر سے بھی آپ کی جب بات ہوئی امام باقر سے روزہ رسول کے سامنے آپ کھڑے ہو گئے اور آپ کی پیشانی کو بوسا دیا فرمایا ابو حنیفہ تو اور تیری فقہ دونوں لا جواب ہے ان کے بیٹے امام جعفر جب آپ ان کی بارگاہ میں آ کر گئے کسی نے پوچھا کہ آپ انہیں جانتے ہیں امام جعفر فرماتے ہیں افسوس تیری قسمت پر کہ تو عراق کے سب سے بڑے عالم ابو حنیفہ کو نہیں جانتا ان کے بیٹے امام موسیٰ قاظم رحمت اللہ علیہ جب امام عظم خانِ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں امام موسیٰ قاظم آگے بڑھتے ہیں مصافہ کرتے ہیں خیریت پوچھتے ہیں ابو حنیفہ نے پوچھا آپ نے مجھے کیسے پہچانا امام موسیٰ قاظم فرماتے ہیں میں نے آپ کے چہرے کے نور سے پہچانا آپ کی نشانی قرآن میں ہے تراہم رکان سجدہ کہ وہ اللہ کے بندے اللہ کے لئے رکو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں میں نے آپ کے چہرے کے نور سے پہچانا کہ عراق کے سب سے بڑے عالم نعمان ابن ثابت آپ ہیں وہ امام عظم ابو حنیف اللہ اکبر قویرہ امام عظم کے زیانت کے امانتداری کے دیانتداری کے سیانتداری کے سوم و سلاکت کے تقویٰ کے تجارت میں صداقت کے اور آپ کے تفقہ دین کے دین میں غامی زلائل کے حدیث و قرآن سے نتائج نکالنے کے اگر میں واقعہ سناوں یہ ایک رات نہیں ہزاروں راتیں نہ کھتا افسوس کہ شابان کا مہینہ گزرتا ہے لیکن کسی سننی تنظیم کی جانب سے امام عظم کے نام سے جلسہ نہیں ہوتا ہے امام عظم کے نام سے مدرسے نہیں ہے امام عظم کے نام سے تحریکیں نہیں ہے امام عظم ابو حنیفہ کہ اگر مجلس ہو بھی ایک صاحب نے اس دن میسج کیا کہ میں نے امام عظم کی محفل رکھی تھی ایک صاحب آکے بھلتے پیر صاحب کی شان میں تقریر کر کے چلے گا اللہ اکبر کبیرہ آج ضرورت ہے امام عظم ابو حنیفہ بتانے کی جس طرح رد تفضیلیت رد شیعت رد مولائیت نام نہاد مولائیت کا رد ہو رہا ہے یہ غیر مقلدیت کا بھی رد ہونا چاہیے اور بتایا جانا چاہیے امام عظم ابو حنیفہ ہیں کون میں نے جو آیت قلی سور جمعہ کی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی نے صاحبہ کو سکھایا اور انقریب نبی ان کو بھی سکھائیں گے جو ابھی آ کر ملے نہیں حضرت ابو حریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ آخرینہ سے مراد کون ہے جو ابھی آ کر ملے بھی نہیں تو حضور نے جواب نہیں دیا پھر سلمان فارسی آیا تو اللہ کے نبی نے ان کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا بخاری کی حدیث ہے جب دین لوگوں سے اٹھ کر ساتو آسمان کے پرے سرئیہ ستارے کے پاس جائیں گا مسلم کے الفاظ ہیں لو کان العلم عند السرئیہ جب علم دنیا سے اٹھ کر سرئیہ ستارے کے پاس جائیں گا مسند امام احمد کے الفاظ ہیں لو کان العیمان عند السرئیہ جب لوگوں سے دین نکل کر سرئیہ ستارے کے پاس جائیں گا علم ایمان دین تینوں علم ایمان دین تو اس کی قوم کا ایک شخص ہوں گا جو وہاں سے لے کر آئیں گا اور لوگوں میں اسے عام کر دیں گا خدا کی قسم امام جلال الدین سیوتی تبیہیز و صحیفہ میں لکھتے ہیں اس حدیث میں جس کی بشارت ہے وہ حانفیوں کے امام آزم ابو حنیب ہر دور میں امام آزم پہ کام شوافے نے کیا احناف نے کچھ نہیں کیا حالانکہ حانفی آج بھی دنیا میں 80% ہے علامہ شکیب ارسلام نے 1908 کے اندر جو پورے عالم اسلام کی جنگڑنا ہوئی تھی مردم شماری تو بتایا شیعہ کتنے پرسنٹ ہے زہیدی کتنے پرسنٹ ہے اسنا آشری کتنے پرسنٹ ہے نسائری کتنے پرسنٹ ہے احل سنہ کتنے پرسنٹ ہے احل سنہ میں حانفی آحناف شوافے مالکیہ حانابلہ کتنے کتنے پرسنٹ ہے تو اس میں سب سے زیادہ بڑی تعداد حانفیوں کی بتائی 80% لوگ امام آزم ابو حنیفہ کے مقلد میں آپ سب مقلد ہمارے پیر سرکار تاجو شریعہ مقلد ہمارے مجدد عاظم سرکار عالی حضرت ان کے مقلد عالی حضرت تو فرماتے کہ صحیح حدیث اور امام آزم کا قول ٹکرائے تو صحیح حدیث کو چھوڑ دو امام آزم کے قول پر عمل کرو اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم تمہارے سامنے تو ایک صحیح حدیث ہے نا امام نے اس سے بھی زیادہ صحیح حدیث سے مسئلہ بیان کیا اس سے بھی زیادہ اس کی تفصیل میں پھر کسی بحقے میں بتاؤں گا اگر کسی کے ذہن میں وسوسہ ہو تو مجھے بذریہ فون سوال پوچھ سکتا ہے خاجہ آزم جن کو سلطان الحند کہا جاتا ہے وہ امام آزم کے غلاموں میں اور مقلدوں میں حضرت داتا گنج بخش علی حجوری رحمہ اللہ یہ حضرت امام آزم کے مقلدوں میں ہے کبار اولیاء حضرت شاہ ولی اللہ حضرت شاہ عبدالعزیز ہندوستان میں حدیث کا علم لانے والے شاہ عبدالحق محدث دہلوی یہ بھی امام آزم کے مقلدوں میں ہے ہندوستان میں اسلام جو آیا وہ حنفیوں کے ذریعے آیا حدیث کا علم جو آیا وہ حنفیوں کے ذریعے آیا الحمدللہ ہمیں خوشی ہے کہ جب قرآن میں اللہ فرماتا کل لو اناسیم بی امام ہم ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ قیامت کے دن بلائیں گے جب اعلان ہوں گا اے حنفیوں آ جاؤ ہمارے قیج فقر سے پھول جائیں گے کہ ہمیں اپنے امام کی طرف منصوب کر ہوتے ہوئے بلائے جائے گا ذکر کرو امام آزم محفیلے رکھا کرو امام آزم یہ سید عیسیٰ جن کا مکان ہے یہ میرا شاگرد خاص ہے اس نے جو حنفی مشن بنایا ہے الحمدللہ جب سے میرے رابطے میں ہے امام آزم کا ذکر خیر کرنا چاہیے وہ عالم کیسا جو بغیر فقہ حنفی پڑے عالم بن جائے گا بغیر فقہ حنفی پڑے کوئی عالم بن ہی نہیں سکتا ہے فقہ حنفی پڑنے کے بعد ہی عالم بنے گا تو امام آزم کا احسان یہ ہے ہماری نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکاة ہو نکاہ ہو طلاق ہو بے ہو شفاہ ہو عدد کے مسائل ہو حج و زیارت کے مسائل ہو ہر مسائلے میں فقہ حنفی سے مدد لینی پڑے گی کیا ہے فقہ حنفی یہ قانون شریعت بڑی کتاب عالم گیری درے مختار وغیرہ وغیرہ یہ سب مذہب حنفی کی کتابیں ہیں میرے بزرگوں دوستو آج کی یہ محفیل پاک سرکار امام آزم ابو حنیفہ کی طرف منصوب کر کے تھی امام آزم کی ذات بہت بڑی ہے ہجری اسی میں آپ پیدا ہوئے ستر صحابہ کی لگ بھگ آپ نے زیارت پرمائی ہے ہجری ایک سو پچاس میں آپ کا وصال ہوا آپ کو دنیا سے جا کے بارہ سو پنچانوے سال مکمل ہو بارہ سو پنچانوے سال اور انشاءاللہ ہم یہ عظم کرتے ہیں کہ سال آئندہ سے جب دو شعبان المعظم آئیں گی ہم ضرور اپنے امام کا یوم منائیں گے اور ماہ شعبان میں امام آزم ابو حنیفہ کی یاد منائیں گے اللہ تعالیٰ امام آزم کی مرقت کو پر نور فرمائے بقع نور بنائے جنہوں نے ہمارے لئے دین میں آسانی فرمائی ہے انشاءاللہ زندگی نے وفا کی پھر کبھی آپ دیکھو امام آزم کے ذہانت سے متعلق ہمارے شاداب بھائی کہہ رہے ہیں وہ واقعہ یاد ہو تو بتائیے الحمدللہ یاد ہے امام آزم کے ذہانت کے ایک قصہ اتنے قصے اتنے قصے ہے کہ میری نیٹ پہ جو کتاب ہیں ایک عدد رسالہ میں نے بھی لکھا ہے سو قصے امام آزم کے ذہانت کے اس میں یہ واقعہ میں نے بھی لکھا ہے تین تیس عدد کتاب ہیں میری ردے غیر مقلدیت پہ ہیں یہ تو اب آپ ذرا میں نے رخ اپنے توپ کا رخ جو ہے شیعت کی طرف کیا ہے ورنہ میری پہچان ہی ردے غیر مقلدیت سے اور بڑا بڑا دوست ان کو مہی دے اور جتنے بقرات ہیں یہ لوگوں کے سامنے پھڑ پھڑاتے ہیں ہم کو معلوم ہے یہ غبار ہے اس تو ہی چھبا دوں گا تو پوری ہوا نکل جائے تو سنا ہوں گا نا ایک مچھر تھا حضرت سلیمان کے پاس آئے کہ حضرت کچھ کرو بولے کیا کرو بولے کمبخت ہوا چلتی تو پورا قبیلہ بکھر جاتا ماہ ہندوستان پہنچ جاتی باپ پاکستان پہنچ جاتا بھائی افغانستان پہنچ جاتا تو آپ نے فرمایا تو ہوا کے خلاف مقدمہ لکھانے آئے بولے جی حضور تو آپ نے کہا رکھ میں ہوا کو بلاتا ہوں بولے پکا بلائیں گے بولے بالکل بلانا پڑھیں گا اب دعویٰ تیرا ہے تو جس کے اوپر دعویٰ کیا اس کو تو بلانا پڑھیں گا بولے کام کرو میرا مقدمہ واپس دے دو کیونکہ اس کو معلوم ہے جب ہوا آئیں گی تو یہ رکیں گا نہیں صدی بات ہے نا یہ جتنے پھڑھانے والے جب یہ پھڑھ پڑھائے تو ان کو بولنا ٹھیک ہے کلی محرفی کو بلاتا ہوں امام آزم کے زیانت کے قصے اللہ اللہ خوفہ میں ایک شخص نے مرنے سے پہلے اپنے دوست کو بلائے یہ واقعہ اس سے بھی زیادہ زیانت پر امام آزم کے دلالت کرتا ہے کہا دیکھ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ایک کام کر میرے پاس کچھ مال ہے یہ میں تجھے دے رہا ہوں جب بچے بڑے ہو جائیں میں تو نہیں رہوں گا تو جو تیرا جی چاہے ان بچوں کو دے دینا مال تو بہت زیادہ تھا اب یہ بیچارہ مر گیا مرنے کے بعد بچے چھوٹے چھوٹے تھے ایک عرصے کے بعد بچے جوان ہوئے تو بچے گئے کہا چچا جان اببہ نے جو مال آپ کو دیا تھا وہ بہت تھا جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے کام کرو واپس دے دو بلے ٹھیک ہے کتنے بچے دو بچے تو بچوں نے کہا چچا یہ کیا بات ہوئی اببہ نے تو بہت مال دیا تھا نہیں بلے تمہارے اببہ کی وسیعت ہے جو تیرا جی چاہے وہ دینا تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ اب تمہیں پانچ پانچ روپے دوں تو بچوں نے تو بڑے پریشان ہو گئے امام اوزائی کے پاس گئے بہت پڑے امام ہیں امام ابن سیرین جن کو پانچ سو صحابہ کی جنہوں نے زیارت دی امام ابن سیرین رحمہ اللہ وہ بھی مسئلہ حل نہیں کر رہے بولے صحیح ہے تقسیم صحیح ہے امام سفیان بن عویینا رحمہ اللہ بڑے محدیس ہیں اور رفع دین کی حدیث کا یہ پاتحہ خلف الامام کی حدیث کا یہ انکار کرتے ہیں بہت بڑے محدیس ہیں اس سے کہا ہے اور غیر مقلد ان کا بہت نام لیتے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے انصاف صحیح ہے سفیان صوری رحمہ اللہ پڑے پڑے محدیسین کبار ولمان اور فقہہ کے بارگاہ میں جب بچے گئے کہیں سے انصاف نہیں ملا تو کسی نے کہا ایک کام کرو تھوڑا ابو حنیفہ کی بھی بارگاہ میں چلے جائے تو بچوں نے کہا جب اتنے بڑے بڑوں سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا حسن بسری بسرا کے اندر جو حضرت علی کے صحابی ہیں اور جن پر خود امام آزم اعتماد کرتے ہیں ہم نے کئی ذریعوں سے وہاں تک مسئلہ پہنچایا تو انہوں نے کہا ایک مرتبہ جھاؤ تو اب ڈوبتے کو تنکے کا سہارا با دلے نا خاستہ یہ دونوں بچے آسر کے بعد امام آزم کی فقہی مجلس لگتی تھی تو امام آزم کے پاس مسئلہ آئے تو امام صاحب نے اپنے چالیس فقہہ اور مشتہدین شاگردوں کے سامنے رکھا تو سب نے کہا حضرت اس کا دینا صحیح ہے اس نے جو تقسیم کیا وہ صحیح ہے پانچ پانچ روپے جو دیئے ہیں پانچ پانچ دینار وہ بالکل صحیح ہے تو کہا حضور آپ کیا فرماتے امام آزم اللہ 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 فرمایا خلیفہ کے پاس مسئلہ لے کر جاؤ اب مجھے وہاں کل بلاؤ اب خلیفہ کی بارگاہ میں مسئلہ گیا اباسی خلیفہ امام آزم نے اموی اور اباسی دونوں دور پائے اور دونوں بادشاہوں نے امام آزم پر ظلم کیا کیوں معلوم ہے عالم اسلام کا جج بن جاؤ امام آزم نے عہدہ قبول نہیں کیا کتے کے بچے غیر مقلد کہتے ہیں کہ حکومت کے ذریعے مذہب حنفی پھیلا اگر امام آزم چاہتے تو قاضی القضاد بن جاتے یہ دور الگ ہے وہ دور الگ تھا آپ عہدوں سے دور بھاگتے تھے آپ کو اس بنا پہ جیل میں ڈالا گیا زہر دیا گیا خیر آپ جب وہاں گئے خلیفہ کی بارگاہ میں تمام بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے اس شخص کو لائے گیا بچوں کو لائے گیا کہا وسیعت نامہ پڑھ کے سنا اوریجنل وسیعت نامہ اس نے کہا میں مر رہا ہوں میرے دوست میرے یہ دو عدد بچے ہیں اور یہ میرے جو بھی مال و دولت ہے سونا چاندی اشرفیاں وغیرہ یہ رکھ لے اور جب یہ بڑے ہو جائے تو جو تیرا جی چاہے ان کو دے دینا تو اس نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کو پانچ پانچ روپے دوں اور یہ بالکل صحیح انصاف ہے بادشاہ نے بھی کہا ٹھیک قاضی نے بھی کہا ٹھیک سب نے کہا ٹھیک پھر سب نے کہا ابو حنیفہ آپ کیا کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا اچھا ٹوٹل مال کتنا ہے تو پورا مال لائے گیا تو کہا تُو نے اس میں سے کتنا دیا بولے یہ پانچ روپہ اور یہ پورا ٹوٹل مال ہے تو آپ نے فرمایا ایک کام کر وہ جو دس روپے ہیں نا پانچ پانچ روپے وہ تُو رکھی پورا مال ان کو دے تو بولے ایسا کیسے یہ تو انصاف غلط ہے سارے ولمہ عراق کے تمام فقہہ حتیٰ کے بسرہ اور کوفہ کے بڑے بڑے محدثین اور فقہہ نے کہا میرا انصاف سیئے آپ نے فرمایا نہیں وسیعت میں کیا لکھا ہے جو تیرا جی چاہے تو تیرے جی نے کیا چاہایا اتنا سارا مال تو جو تیرا جی چاہتا وہ ان کو دے جو تیرا جی چاہتا وہ ان کو دے تو ان کو جو دہرا وہ تیرا جی تھوڑی چاہ رہا ہے تیرا جی تو اتنا سارا چاہ رہا ہے اللہ اکبر کرتا زندہ بات سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ یہ کون سے وہ میرے ذہن میں الہی خیر کردائیں سبحان اللہ تو بارحال جب لوگوں نے یہ دیکھا تو انگشت بدندہ رہے گئے خدا کی قسم اسی لئے میں نے کہا جو عقل دنیا کی انتہا ہے وجود کی تیرے ابتداء ہے وجود کی تیرے ابتداء ہے خدا کی قسم کرے بخاری بھی فخر جن پر بنا ہے ان رابیوں کے سر پر تمہاری تقلید ہی کا سہرا امام آزم ابو حنید امام آزم ابو حنید یہ امام آزم ہے کیسا اللہ اوپر کہا دماغ پہنچ گیا کہ جہاں اچھے اچھوں کا دماغ نہ پہنچے بیچارہ دس روپیہ لیا خاموشی سے گھر چلا گیا اور سارا کے سارا مال بچوں کو دیا اللہ تعالی نے اس امام کا مجھے مقلد بنایا آپ کو مقلد بنایا فخر کیجئے اور اس زمانے میں ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ اور رضا ابو حنیفہ اور رضا ہم حنفی مسلکِ آلہ حضرت کے مطابق ہیں جو بندی بھی حنفی بنتے ان کی ٹھوکائی پھر کبھی کرنے آج کی نشست میں سارا کے سارا مکمل نہیں ہو سکتا ہے تو الحمدللہ ہم مسلکِ آلہ حضرت کے مطابق حنفی ہیں تعلیماتِ آلہ حضرت کی روشنی میں ہم نے سرکار امام عظم کو پہچانا انشاءاللہ مرتے دم تک محمدی سنی حنفی قادری بریلوی ہیں اور اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بھی اس پہ قائم رکھیں دورانِ تقریر قرآنِ کریم پڑھنے میں حدیثِ پاک کے الفاظ بولنے میں کوئی واقعہ نقل کرنے میں مجھ سے کوئی بھول چوک غلطی ہوئی ہو میں آپ سب کے سامنے توبہ کرتا ہوں استغفراللہ ربی من کل زم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا پھر انشاءاللہ الرحمن زندگی نے وفا کی تو پھر آپ سب سے خطاب کروں گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا